یقینا یہ آپ کے ساتھ بھی لازمی ہوا ہوگا جو میں سٹوری اس ویڈیو میں سنانے لگا ہوں کل میں بزار گیا میں نے لے کے آنا تھا چکن اور اس کے ساتھ میں نے لینی تھی سبزی میں ایک بندہ ہے جس سے میں ریگولر چکن لیتا ہوں ایک اس کے ساتھ سلام دعا بنی ہوئی ہے اور کہہ لے کہ تھوڑی سی دوستی بھی ہے اس طرح نا ایک تھوڑا بندے کے ساتھ جو ٹرسٹ اور کریڈیبیلٹی ایک بندے کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں یا چیز کسی سے خریدتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے وہ والا سین ہے میں نے اسے کہا کہ میں آگے سے سبزی لے ہوں اور آپ اس طرح کرو کے گوشت بنا دو جو کہ تقیبا تھوڑا ساتھا ہوا ای تنگ سو کہ کوئی آدھا کلو سے بھی کم تھا میں نے کہا کہ اتنا گوشت آپ بنا دو اور میں سبزی لے کے آتا ہوں پھر میں آپ سے واپسی پر لے لوں گا پھر میں آگے گیا آگے میں نے سبزی لی اور سبزی جہاں سے میں نے لی اس کے اپسر سائیڈ پہ وہ جو دوسری ہوتی ہیں نا دوسرا چکن چکن کی جو دوسرے ہوتے ہیں جیسے وہ ہو گئے گردنیں ہو گئیں یا لیک پیس ہو گئے وہ نا پارٹیشن میں ہر ہر چیز کا علیہ در علیہ در گوشت مل جاتا وہاں وہ اسٹال لگا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ میں یہاں سے جو گردنیں ہیں وہ لے لیتا ہوں میں نے اس طرح کیا میں نے وہ لے لیں اور پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو واپس جا کے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے چکن نہیں لینا یا جو آپ نے میرے لیے بنایا ہے اس کو آپ اس طرح کرو کہ سیل کر لو کسی اور کو میرا کام اور طرف سے ہو گیا ہے اچھا میں یہ میں اس کو کہنے لگا تھا کہنے کے لیے میں واپس آیا تو میں اس کو کہہ نہیں سکا کہ یہ کام کر لو اور میں واپس گھر آ گیا اور جب میں گھر آیا تو گھر میں ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے اور پھر میں نے دیکھا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنا اس طرح کرتا ہوں کہ اس سے جا کے دوبارہ مہمانوں کے لیے بھی گوشت میں لے آتا ہوں اچھا اس طرح پھر میں دوبارہ گیا اور تقیبا کوئی ای تنک سو کہ یہ کوئی ایک گھنٹے کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں وہاں گیا تو اس نے نہ وہی بنا کے رکھا ہوا تھا اس نے مجھے وہی شاپر پکڑا دیا میں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ اس کو ایک کلو کر دو اور پھر اس نے مجھے وہ ایک کلو بنا کے دے دیا اب یہ چیز آپ کے ساتھ پھر لازمی ہوئی ہوگی کیونکہ جب ہم کسی کو تھوڑی سی بات کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کمیٹمنٹ کرتے ہیں اگر تو وہ کمیٹمنٹ ہم پوری نہ کر سکیں تو ایٹلیسٹ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کو یہ بتا دیں کہ یار میں نہیں کر سکتا ہم ہمارے اندر یا خاص طور پر میرے میں اپنی بات بھی کروں تو میرے اندر بھی یہ ایک ڈر ہوتا کہ یار پتہ نہیں اگلا بندہ کیا سوچے گا انسٹیٹ آف کہ ہم اگر کسی کو یہ بات کلیر کر دیں کہ یار یہ کام میں نے اس طرح کر لیا یا نہیں اب کر سکتا تو وہ ایک دو چیز ہوتی ہے وہ بندے کے ساتھ کلیر ہو جاتی ہے اور اس طرح میں نے پھر شکر بھی ادا کیا اور میں خوش بھی ہوا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ ایک بندے کے ساتھ جیسے میں تقریباً آئی تھیں سوکے کافی دیر سے میں کچھ سالوں سے اس سے گوشت لے رہا ہوں تو وہ ایک تھوڑی سی کریڈیبلیٹی خراب ہونی تھی تو وہ اس طرح ہو گیا کہ مجھے پھر زیادہ گوشت کی ضرورت پڑھ کی اور میں پھر زیادہ لے کے آ گیا اور اللہ تعالی نے میری اس طرح عزت بجھا لی تو کچھ اس طرح بھی کام ہوتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو لیکن ہم وہ چیز کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ اللہ تعالی کی ذات خود بخود ہی اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سال کر دیتی ہے اور پھر جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے بس ہمیں تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھے نیت کے ساتھ بہتری نیت کے ساتھ کسی کو کسی کے ساتھ خرابی نہ کریں یا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام نہ کریں جو کے بعد میں ہمیں شرمیندگی ہو تو یہ چیز میں نے سوچا کہ بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ ہر بندہ اس چیز کو ایک کسی نہ کسی موقع کی مناسبت سے اٹیج کر لے اپنے ساتھ اور تھوڑا سا پھر وہ بندہ بھی سوچیں آپ بھی سوچ سکیں کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے اور پھر اگلے بندے پر کیا گزرتی ہے آپ ویسے ہی دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز تھی کہ میں یہ چیز پرچیز کرلوں گا اور پھر بعد میں وہ نہ پرچیز کرے اور نہ پھر آپ کو بتائے اگلے بندے کی تو سیل ہو جانے ہوتی ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کریڈی بیلٹی خراب ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ بڑا کام خراب کرتی ہے آپ کی جو پرسنیلٹی کا جو ایک امہ جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں سے نکلنا ہے اور پھر آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس طرح سے بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے سے نکال دے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں یہ میری گف شیفت ہے یاکب حمید سائنگ آف